یہ تو کنٹریز کے ایشو ہوتے ہیں نا کنٹریز جو بہتر سمجھتے ہیں ان کو کرنا چاہیے دیکھن ایکچولی جو ہے نا سعودیہ جو چاہتا ہے کیونکہ 1923 میں کوئی ان کی جو معایدہ ہوا تھا اس کا مسئلہ ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ اسرائیل کو اپنے بلاگ میں رکھنا چاہتا ہے ایک نیا ٹرکی کے گینسٹ وہ چلنا چاہتا ہے اس طرح کا ایشو ہے ان کا انڈیا اور چائنہ کے درمیان سخت تناؤ چل رہا ہے انڈیا نے ہمیشہ اپنے ہمسائے ممالک کے کئی سو کلومیٹر جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس وقت لڈاک کے مقام پر انڈیا اور چین کی آرمی اور جدید ہتھیاروں کو نسک کر دیا گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی جھڑپے جاری ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں مقبوضہ ان جمہو کشمیر میں بھارتی آرمی مسلط ہے اور کشمیروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی زیادہ تر عوادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور ان کو حق خود ارادت سے محروم کیا ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان آپ دیکھ رہے ہیں کیکے نیوز آج ہم جس ایشو کے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کو ایٹم سے خطر ہے کیونکہ اس وقت انڈیا اور چائنہ آپس میں لڑائی کر اور پاکستان کا اس میں کیا کریکٹر ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر بھی جنگ کو مسلط کیا جائے گا اسی حوالے سے ہمارے ڈاکٹ صاحب ہیں موجود ہمارے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک زندگی کا عرصہ سیاست میں گزارا ہے کہ ممالکس کے درمیان میں آپس میں پیار محبت رہے تو وہ ٹھیک ہے اگر جنگ کی کنڈیشن بنے گی تو پھر کیا حالات پیدا ہوں گے جی ڈاکٹ صاحب مجھے بتائیں کہ اس وقت حالات کافی کشیدہ نظر آ رہے ہیں مہترم ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہمیشہ جو ہارٹ یشیوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں لڑائی جو نے کسی کنٹری کو بھی سوٹ نہیں کرتی وہ پاکستان ہو چائنہ ہو انڈیا ہو جس کم بھی ہو اس کو نہیں سوٹ کرتی ایکچولی ہر بندہ آپ نے آپ کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے وہ سپر پاور کے چکر میں سارے لگے ہوئے ہیں نہ تو انڈیا کو لڑائی فورڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی تحریکیں چال رہی ہیں وہ ذرا بھی کرتا ہے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ تحریک ہیں جیسے سکھوں کے تحریک ہے کشمیر کا آز ہے ان کا اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کے انس میں جو انہوں وہ اتنی تحریکیں چال رہی ہیں کہ وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی لڑائی اور جو ان کی ایکانومی اتنی گر چکی ہے کہ وہ پھر اس مجھ سے بھی نہیں سوٹ کر سکتی چائنہ جو آپ نے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے چائنہ لڑنا نہیں چاہتا لیکن وہ صرف دبانا چاہتا ہے وہ آپ نے آپ کو اس شکتے میں جو انہوں وہ رکھنا چاہتا ہے سپر پاور بنا کر رکھنا چاہتا ہے چائنہ کی کیوں کہ جتنی بھی ایکانومی ہے وہ سارا ساری دنیا پہ اس کا ایفیکٹ ہے جو بھی وہ بناتے ہیں جو ان کی پروڈیکٹس ہیں پوری دنیا میں سیل ہوتی ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو دو ہی مارکٹیں ہوتی ہیں چائنہ مارکٹ ہے اور دوسری انڈیا کی مارکٹ ہوتی ہے لیکن چائنہ مارکٹ سب سے اوپر جا رہی ہے ایک کوئیچے تھا کہ کیا لڑائی ان کو سوٹ کرتی ہے یا پاکستان کا کیا رول ہوگا نہ تو چائنہ کو لڑائی سوٹ کرتی ہے نہ پاکستان کو لڑائی سوٹ کرتی ہے نہ انڈیا کو کرتی ہے حالات جو انہیں ایکنامیکلی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے چکر میں پڑا ہوئے ہیں کسی کیوں لڑائی کے فکر میں نہیں ہے رافیل تیارے جو انہوں نے منگوائے ہیں وہ ظاہر ہے انڈیا جتنی دیر مودی ہے وہ اسی طرح چلتا رہنا ہے نہ مودی لڑائی کر سکتا ہے پاکستان کیوں کہ یہاں پہ جتنے بھی دوست ہیں سارے یا جتنے نوجوان ہیں یہ تو پہلے انہوں نے جان نہ تھیلی پہ رکھی ہے اس لئے اس نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا ہے یا ہمارے ساتھ لڑ سکتا ہے ہمارے جوان جو ہیں پہلے اتنے ماشاءاللہ دلیر ہیں اتنے جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کرنی ان کے ساتھ کسی نے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے اس لئے جو نا پاکستان کو ویسے بھی ایک اچھی مفامتی پولیسی اختیار کرنی چاہیے نہ کہ کسی کی لڑائی میں جانا چاہیے چائنہ کیوں کہ پاکستان کا اچھا دوست ہے وہ پاکستان کی ترقی چاہتا ہے اس لئے ہمیں پاکستان کو چائنہ کا برپور انداز میں ساتھ دینا چاہیے نہ کہ کسی دوسرے کنٹری کا چین کے ساتھ ایڈیا کی جو جھٹے چل رہی ہیں باڈر کے اوپر ایڈیا کا بیڈیا بلا وجہ جھوڑ بول بول کر اپنے عمام کو دھمرا کر رہے ہیں چین کے چونسی افحاج ہم نے مار دی ہے جو فوج ماری ہے وہ بھی غلط ان کی قبریں بھی غلط دکھائی جا رہی ہیں اگر بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کی ازادی کے مطابق زنگی گزارنے دیں تو سب کچھ حل ہو جاتا ہے مگر انڈیا ہمیشہ پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور کئی بر پاکستان پر جنگی جہاز ہتھیاروں کے ساتھ بھیجتا ہے مگر پاکستان ائر فورس نے ہمیشہ انڈیا ائر فورس کو دھول چٹائی ہے اور ساتھ ایک کپ چائے بھی جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں رفائل جنگی جہازوں کو خریدا جا رہا ہے حالات اس وقت سنجیدہ ہو چکے ہیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اس وقت تمام مسلم ممالک کو ایک سفت میں کھڑا ہونا چاہیے کیمرامین رزوان مغل کے ساتھ کامران خان کیکے نیوز لاہور